میں اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ ذاتی مفادات سے آگے بڑھ کر اب وقت آیا ہے کہ ملک کو بہران سے نکالنی کے لیے اور ملک میں ایک حقیقی جمہوری نظام لانے کے لیے مل کر جدوجہت کرے یہ ٹیک ہے جس کو وقتی طور پر دودھ کا بوتل ملتا ہے وہ خاموش ہوتا ہے بچی کی طرح جس طرف دودھ کا بوتل اس کی موں میں ڈالا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے لیکن اگر اس وقتی خوشی کو آپ نے قبول کیا تو پاکستانی قوم کو ہمارے ملک کو کبھی بھی ایک اچھی حکومت اور اچھی جمہوریت نصیب نہیں ہوگی جماعت اسلامی نے دانلی کے خلاف تحریک کا اعلان کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دس تاریخ کو ہم نے یہاں پر اس کانفرنس کی آپ سب اس میں تشریف لائے تھے اور ہم اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے ہم اس کے لیے تمام متاثرین کے ساتھ سیاسی رابطے بھی کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمام وہ سیاسی جماعتیں جو ایک شفاق الیکشن کی خواہاں ہیں وہ ایک پیچ پر آ جائیں ایک موقع پر آ جائیں ہر جگہ دانلی ہوئی ہے اور پورے ملک میں دانلی کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں صرف وہ لوگ خاموش ہیں جو بینیفیشری ہے لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم ہوا ہے عام لوگ بھی اعتراب کر رہے ہیں کہ کراچی میں ہم سے سیٹیں چھین لیے گئی اور افسوس یہ ہے کہ دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر آنے والوں کو بھی اس سیٹ نہیں دی گئی بلکہ چوتے نمبر پر برائے نام جن کے ووٹ تھے انہوں نے ان کو اسملی ممبر ڈیکلیئر کیا یہ عمل یقینی طور پر کراچی کے عوام کے ساتھ بھی ایک ظلم ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی ظلم ہے انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی دانلی کے خلاف تیس فروری کو پشاور میں احتجاج کر رہی ہے پچیس فروری کو سیودی ڈیموکریسی کامپرنس اسلام آباد میں بلا رہی ہیں پچیس فروری کو سیودی ڈیموکریسی کامپرنس اسلام آباد میں بلا رہی ہے